بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سو خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں کیک شوکلٹ کیک کی ریسپی جو میں نے آج بچوں کی فرمائش پہ بنایا ہے سوچا کہ انہاں آپ سے بھی شیئر کر لیا جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیک گھر میں خود بنایا ہے بچوں کی فرمائش پہ وہ بھی بداؤٹ آمن ہماری چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں جو لوگ نیو ہیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیا ہے یہ بسکیٹ رائٹ آپ کسی بھی برینڈ کے لے سکتے ہیں چوکلٹ بسکیٹ اب میں ان کی کریم الگ کر لوں گی اور بسکیٹ الگ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب میں اسے شیشے کے بول میں ان کو میش کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو گلاس میرے پاس یہ چٹو بٹا تھا میں نے وہ مسالے والا تھا اس لیے میں پولی ٹھنگ بیک کے ساتھ اسے میش کر رہی ہوں اس کے اوپر چڑھا کے یہ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ اچھی طرح سے کرش ہو چکے ہیں بسکیٹ ان کو چھنی کی مدد سے میں چھان لوں گی تاکہ موٹے موٹے الگ ہو جائیں اور بھی ایک الگ ہو جائیں میں دیکھوں میں نے اچھی طرح سے پہلے ہی ساپ کر لیا تھا بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں کیک بنائیں ویدہ اوٹ آون آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آسانی کے ساتھ پتیلے میں یا دیجکی میں یا پریشر ککر میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں ان دونوں کو مکس کروں گی چوکلیٹ بسکیٹ تھے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں جو آسانی کے ساتھ مل جائیں یہ لیے ہے ہم نے ایک چمچ کافی جس کو میں نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا تھا یہاں اپ ڈیٹ چمچ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر یہ ہے بیکنگ سوڈا تھوڑا سا میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا اس کو بچھی طرح سے مکس کر لیں گے صرف تین اجزاء سے ماشاءاللہ گھر میں کے خود بنائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ یہاں دو انڈے لیے ہیں جس کو میں نے اچھی طرح سے پہنٹ لیا ہے ایک کپ شگر ہے شگر پاورڈر اب اس کو بھی انڈوں میں اچھی طرح سے پہنٹ لیں گے تاکہ اس کا کوئی لمز وغیرہ نہ رہے یہاں میں اب ایک کپ آئل کا شامل کروں گے اس کے اندر جو آویلیبل ہوگی ہے تو گی بھی ڈال سکتے ہیں آئل ہے تو آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اب اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں لیا ہے میں نے ایک چمچ ونیلا ایسنس ونیلا ایسنس کا کام ہے انڈوں کی سمیل کبھی ہتم کرتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سویڈیشز میں بہت اچھا کام کرتا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہم نے میدہ اور بسکٹ کا مکسر بنایا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ہی رون کی طرف اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے کوئی لمز نہ رہے اچھی طرح سے ایک ہی رونڈ میں ہم اسے بھمائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے تھک لگ رہا تھا اس لئے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے دودھ نہ تو تھنڈا تھا نہ ہی گرم بلکل روم ٹمپریچر میں اس کو ایک ہی طرف گھوائیں گے اچھی طرح سے میں آپ سے بار بار یہ کہتی ہوں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہمارے لئے ہر کام آسان ہوتا ہے میں اور اپنے پیاروں کے لئے مزے مزے کی ڈشیز خوب پیار سے گھر میں خود بنائیں آج اس وار کا دن تھا بچوں کی فرمیش پہ میں نے بچوں کے لئے چوکلیٹ کیک بدہ اوٹ آمن بنایا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو انشاءاللہ مزید ہماری چینل میں ہماری ویڈیو میں ٹی پین ٹکس ملیں گی چھوٹی چھوٹی جو آپ کے بہت کام آنے والی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بٹر پیپر کو میں نے کٹ لیا ہے پین کو پہلے ہم نے گلیس کیا تھا آئل سے اس کے ساتھ ہی میں نے وہ بٹر پیپر اس کے اندر دگا دیا تھا اب تمام بیٹر کو میں نے بول میں ڈال دیا ہے ویڈیو شاید تھوڑی سکی پھوچ کی تھی دیچکی کو میں نے پندرہ سے بیس میرٹ ہیٹ کر لیا تھا ماشاءاللہ یہاں پورا ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک سے دو دفعہ اسے چیک کیا تھا اس کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پھول چکا ہے یہ دیکھیں کیک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کیک ریڈی ہوا تھا یہاں میں چیک کر رہی ہوں اس کو دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فنگر میری بلکل خوشک ہے یعنی کہ یہ کب ریڈی ہے یہاں بھی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے ماشاءاللہ کے ایک ہمارا بہت ہی اچھا رائز ہوا تھا یہ دیکھیں بٹر پیپر تو بہت آسانی کے ساتھ الگ کر لیں گے پورے گھر میں اس کی مہک فیلی ہوئی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں چوکلیٹ ببلی چوکلیٹ تھے ان کو گرم پانی میں ہم ابھی اسی میلٹ کر لیں گے دو سے تین چمچ دودھ اس کے اندر اٹ کیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ کیپ کو گھر میں بنائیں یہ دیکھیں لائٹ ہماری چلی گئی تھی موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو چکی تھی جہاں ہم سے ویڈیو نہیں بن سکی ویڈیو تھوڑی سکیپ ہو گئی ہم نے گارنش کر لی تھی لائٹ اور موبائل کے بغیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچوں کی فرمائش پہ یہ بنایا ہے ماشاءاللہ کی ایک بہت ہی اچھا ریڈی ہوا تھا بیکری سے بھی بیسٹ ہے گھر میں خود بنائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں انشاءاللہ مزید لے کر آم گی آپ کے لئے نیو ریس پی اللہ حافظ